اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ لاہور میں اس وقت زلزلے کے جھٹکے محسوس کیا جا رہے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ سٹوڈیو میں بھی اس وقت زلزلے کے جھٹکے محسوس کیا جا رہے ہیں لاہور شہر اور گرد و نواہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیا جا رہے ہیں نیو نیوز کے سٹوڈیو میں بھی یہ جھٹکے محسوس کیا جا سکتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ زلزلے کے جھٹکے لاہور اور گرد و نواہ میں محسوس کیا جا رہے ہیں جن کی شدت ابھی معلوم نہیں ہو سکی لیکن اس وقت آپ کو بتائیں کہ مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیا جا رہے ہیں لاہور شہر میں اور دیگر علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیا جا رہے ہیں آپ کو بتا سکتے ہیں اس وقت نیو نیوز کے سٹوڈیو میں بھی کچھ ایسا ہی ماحول ہے یہاں پر بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیا جا رہے ہیں اور لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں اپنے آفیسز سے باہر نکل آئے ہیں کلمہ طیبہ کا ورد کیا جا رہا ہے انتہائی ایسی صورتحال ہے جس میں تمام لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں اور کوشش ایسی کی جا رہی ہے کہ ایسی جگہ پر کھڑے ہو سکیں جہاں پر کھلا میدان ہو جہاں پر تھوڑا آپ کو محفوظ محسوس کر سکیں مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیا گئے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ کئی علاقوں سے ایسی اطلاعات محسوس ہو رہی ہیں جہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیا گئے ہیں لاہور میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کی گئے ہیں تاہم ابھی شدت معلوم نہیں ہو سکی کافی دیر تک کافی ٹائم تک یہ سلسلہ جاری رہا مختلف نویت کے یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیا گئے جس کے باہر سے خوف و حراس پھیلا وہ تمام لوگ جو اپنے دفاتر میں کام کر رہے تھے اپنے دفاتر سے باہر نکلے کلمہ طیبہ کا ویرد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکلائے اور مختلف قسم کی تسبیحات کی جا رہی ہیں کیونکہ ایسے اوقات میں یہ خدا کو یاد کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جاتی ہے اور خیر و آفیت کی دعا کی جاتی ہے اور وہ تمام لوگ جن کے پیارے مختلف مقامات پر کام کر رہے ہیں لوگ اپنے پیاروں کی خریہ دریافت کر رہے ہیں ٹیلی فون کر کے ان کی خریہ دریافت کی جا رہی ہے تاہم ابھی تک کوئی ایسی اطلاعات محصول نہیں ہوئی جو نقصان کا باعث ہوں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کچھ بھی ایسی اطلاعات محصول نہیں ہو رہی لیکن یہاں پر آپ کو بتائیں کہ لاہور اور مختلف علاقوں میں اس وقت جو ہے وہ زلزلے کے جھٹکے میں سوس کیا جا رہے ہیں لوگ کلمہ طیبہ کا ویرد کرتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں جو لوگ اپنے دفاتر میں کام کر رہے تھے وہ اپنے دفاتر سے باہر نکلے سکول کالیج یونیورسٹیز کے طلبہ بھی اپنے کلاس روم سے باہر نکلائے ہیں اور کلمہ طیبہ کا ویرد کر رہے ہیں ابتدائی اطلاعات کے مطابق آپ کو بتائیں کہ لاہور شہر اور اس کے مختلف علاقوں میں اس کے مضافات میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیا گئے ہیں شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیا گئے ہیں مختلف مقامات پر سے یہ اطلاعات محسوس ہو رہی ہیں کہ جہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے ہیں لاہور شہر اور مضافات میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے ہیں مزید بات کریں گے نماندہ نیو نیوز روبا عروض ہمیں لاہور سے جوائن کر رہی ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں روبا بتائیے گا لاہور شہر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیا گئے ہیں شدید زوریت کا یہ زلزلہ جو بتایا جا رہا ہے اطلاعی انکومیشن کے مطابق جو لاہور، رائیوینڈ، قطور، سرگودہ اور دیگر علاقوں میں یہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں شہری اللہ وبرکہ ویڈ کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں اور پھلال انیشیل انکومیشن کے مطابق اس کا مرکز تو معلوم نہیں ہو سکا تاہم جو زلزلے کے جھٹکے ہیں وہ پنجاب کے مختلف شہروں میں محسوس کیے گئے ہیں روبا یہ بھی بتائیے گا کہ لاہور شہر میں مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے ہیں کوئی ایسی اطلاع تو محصول نہیں ہوئے جو نقصان کا باعث ہوں جی ابھی تک افتتائی اطلاع سے مطابق کوئی جانی نقصان سے نہیں ہوا رائیوینڈ اس کے علاوہ جو لاہور کے مختلف علاقے ہیں وہاں پر یہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور شہریوں کی جو مومنٹ ہے وہ دیکھی گئی ہے کہ گھروں سے اللہ وبرکہ ویڈ کرتے ہوئے کلمہ طیبہ کا ویڈ کرتے ہوئے لوگ گھروں سے باہر نکل آ چکھ آئے ہیں اور جو زلزلہ فیلحال سے سم گیا ہے لیکن ابھی اطلاع موصول ہو رہی ہے مختلف علاقوں سے کہ اگر کوئی جانی نقصان ہویا ہے تو آپ کو فوراں اطلاع دیں گے روبا آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا آپ سے مزید تفصیلات جانتے رہیں گے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ لاہور کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں نہ صرف لاہور بلکہ پشاور، اسلام آباد، کسور، راولپنڈی، گجرانوالا اور دیگر علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں پشاور، لاہور، کسور، راولپنڈی میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور ان جھٹکوں کے باعث شہری اپنے گھروں سے باہر نکلائے ہیں اپنے دفاتر سے باہر نکلائے ہیں کلمہ طیبہ کا ویرد کرتے رہے ہیں اور اپنے گھروں سے باہر نکلائے ہیں خوف و حراس کا منظر ہوتا ہے ایسے میں شہری اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور اسی طرح سے اگر بات کی جائے کہ سکول کالج یونیورسٹیز میں پڑھنے والے تعلیم جو اپنے کلاس رومز میں موجود تھے وہ بھی اسی دوران باہر نکلے اپنے گھروں سے اور اس وقت مختلف علاقوں سے مختلف شہروں سے مختلف مقامات سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں جہاں جہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیا گئے ہیں اور ان شہروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اقتدائی طور پر آپ کو بتاتے چلیں کہ پشاور راولپنڈی اسی طرح سے لاہور قصور شاکوٹ اور دیگر علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیا گئے ہیں اہم قبر سے متعلق آپ کو اغاہ کرتے چلیں کہ لاہور اور دیگر شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیا گئے ہیں مری چہلم گجرات میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیا گئے ہیں خالد چہدری سے تفصیلات جانے کے ان سے بات کر لیتے ہیں خالد بتائیے گا رابل پنڈی اسلام آباد میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کے گئے ہیں آجی بالکل رابل پنڈی اسلام آباد سمجھ جو ہے مختلف شہروں سے اتناک محصول ہو رہی ہیں کہ زلزلے کے شدید جھٹکے آئے ہیں جس کی بنا پر تقریباً دس سیکنڈ سے کم وقت پر جو ہے تین جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جنہیں صدقی تک ریکارڈ سے نہیں آتاکی رابطہ کر رہے ہیں تاہم زلزلے کے باعث جو ہے خوف و راز سیدہ ہو گئے ہیں لوگ اپنے گھروں سے تفاتل سے باہر آگئے ہیں زلزلے کے باعث جو ہے اس وقت مختلف شہروں سے اتناک محصول ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جھٹکے کی شدت جو ہے کافی زیادہ کی اور اس حوالے سے تکیباً پشاور سمجھ اسلام آباد مری کوہوٹا جیلم گجرات اور مختلف شہروں سے اتناک محصول ہو رہی ہیں جہاں جہاں زلزلے کے جھٹکے محصول کیے گئے ہیں اور ابھی تک کسی بھی قسم کی نقصانات کے حوالے سے کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے خالد رابر پنڈی اسلام آباد پہلے بھی زلزلے کی ذات میں رہ چکا ہے اور کافی زیادہ نقصان ہوا تھا ابتدائی طور پر جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا تو یہ بھی شدت کافی زیادہ ہے تاہم ابھی تک شدت تو معلوم نہیں ہو سکی لیکن کس نویت کا زلزلہ تھا کتنی زیادہ شدت تھی آپ اس سے متعلق بتا سکتے ہیں اس سے متعلق یہی بتا سکتے ہیں کہ ہم خود بھی اسی عمل سے گزرے ہیں اور انتہائی شدید نویت کا جھٹکا تھا اور جس کے باعث ابھی تک میرے ذاتی طور پر سر میں درد محسوس ہو رہا ہے اور جو قریب کی امارات ہیں وہاں سے لوگوں کی تعداد باہر ہے بزاروں میں بھی لوگ کوپ اور آس کے عالم میں باہر ترک پر موجود ہیں جو مختلف بڑی اونچی امارات ہیں وہاں پر ان جھٹکوں کی شدت زیادہ محسوس کی گئی ہے تاہم جو ہے اس حوالے سے جو نقصانات کے والے سے کوئی اطلاعات نہیں ہے اور اللہ کرے کہ ایسی کوئی اطلاع نام نہیں ہو لیکن گزرے کی شدت کے باعث رہا جا سکتا ہے کہ مختلف جو ایسے علاقے ہیں جہاں پر اپنا مضافاتی علاقے بھی ہیں جہاں پر سکتے مکانات ہیں یا خصہ حال امارات ہیں وہاں پر اس کے نقصانات کے والے سے کوئی خبر شاید سامنے آسکے جنے ابھی تاکی اطلاعات کے مطابق پشاور، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، قصور اور دیگر شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیا گئے ہیں خالد چوہدری، اسلام آباد اور راولپنڈی کی صورتحال سے متعلق بتا رہے تھے ابتدائی اطلاعات میں کہیں پر کسی نویت کے نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہو رہی لیکن یہاں پر آپ کو بتائیں زلزلے کے جھٹکے کی شدت کافی زیادہ تھی جس کے باعث شہری اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اسی طرح سے وہ تمام لوگ جو اپنے دفاتر میں کام کر رہے تھے وہ بھی اپنے گھروں سے باہر نکلے سکول، کالیج، یونیورسٹیز، شاپنگ مال میں اور بازاروں میں جو لوگ تھے وہ بھی کلمہ طیبہ کا ویلٹ کرتے رہے اور محفوظ مقام کی طرف بڑھنے کی کوشش کی گئی زلزلے کی شدت کافی زیادہ تھی اور وہ تمام اونچی امارتیں جن میں لوگ موجود تھے اپنے کام کاج کے سلسلے میں مصروف تھے وہ سب لوگ ان امارتوں سے باہر نکل چکے ہیں اور مختلف شہروں سے ابھی اطلاعات مزید بھی محصول ہو رہی ہیں اور ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جن میں اکاڑا بھی شامل ہے اسی طرح سے کوٹ مومن، چنیوٹ اور دیگر شہر شامل ہیں جہاں سے یہ اطلاعات محصول ہو رہی ہیں کہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں دہور اور دیگر شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جس کے باعث شہری اپنے گھروں سے باہر نکل آئے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے مختلف طرح کی تسبیحات بھی پڑھتے رہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے پشاور سے ہمیں جوئن کر رہے ہیں ایجاز آفری دی ایجاز بتائیے گا آج ہی پشاور میں بھی زلزلے کے جھٹکے ہیں محسوس کیے گئے ہیں اور زلزلے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ گھروں سے باہر نکلے اگر میں پشاور کی بات کروں تو پشاور میں لوگ دکانوں اور پلازوں سے نکلے اور سڑکوں پر کڑے نظر آئے اور کلمہ طیبہ اور درود شریف کا ورد کرنے لگے اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ میں یہ بتاتا ہوں چلو کہ یہ زلزلے کے جھٹکے جو ہیں یہ صرف پشاور میں نہیں بلکہ پشاور کے گردن ہوا اور دوسری آزلانوں شہرہ چار سدہ کوہٹ ان علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا اس کی طرف سے ابھی تک کوئی معلومات نہیں آئی ہے کہ زلزلے کے شدت کتنی کی اور زلزلہ کس مرکہ سے جو ہے وہ آئے تھا جی ابھی تک کچھ اس طرح کی اطلاعات محصول نہیں ہو رہی تاہم یہ اطلاعات محصول ہو رہی ہیں کہ مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اجاز آفریدی پشاور سے بتا رہے تھے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں جو لوگ اپنی آفیسز میں کام کر رہے تھے اپنے دفاتر میں موجود تھے وہ بھی اپنے گھروں سے باہر نکلے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے زلزلے کی شدت کافی زیادہ تھی اور اسی طرح سے آپ کو بتائیں کہ تمام طالب علم جو سکول کالجز سے یونیورسٹیز میں موجود تھے وہ سب لوگ بھی اور وہ سب طالب علم بھی اپنے کلاس روم سے باہر نکلے ہیں اسی طرح سے تمام لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جن کے پیارے ان سے دور ہیں دوسرے شہروں میں موجود ہیں یا پھر اپنے کام کے سلسلے میں دفاتر میں موجود ہیں ان کی خریہ دریافت کرنے کے لیے موبائل فون کا استعمال کیا جا رہا ہے اور خریہ دریافت کی جا رہی ہے اپنے پیاروں کی لیکن یہاں پر آبیتہ کی اطلاعات کے مطابق کوئی ایسی اطلاعات محصول نہیں ہوئی جو نقصان کا باعث ہو اب ہم روک کرتے ہیں فیصل آباد کا وہاں پر بھی جان لیتے ہیں جویریا نظیر ہمیں جوئن کر رہی ہیں جویریا بتائیے گا فیصل آباد میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں کیا اطلاعات ہیں یہاں پر بلکل ساردس کے پانچ منٹ پر فیصل آباد میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلہ اتنی شدت کا تھا کہ شہری ایک دم سے پریشان ہوئے کھلی جنگوں پر نکل آئے کلمہ طیبہ کا وز کرتے رہے اور اپنے پیاروں کو جو ہے ان کی شہریت دریافت کرنے کے لیے فون پال کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری رہا تو زلزلے کی زیادہ شدت نویت کا تھا کہ نہ صرف بڑے پریشان تھے چھوٹے چھوٹے بچوں جو روڈ پر تھے وہ بھی کھلی جگہوں پر نکلے ہوئے تھے پریشان تھے عالم میں شکار تھے والدین اپنے بچوں کو کالز کر دیا ان کی شہریت دریافت کر رہے تھے تو دوسری جنگ جو افیس میں موجود لوگ تھے ان کے بھی غصہ کی جانے سے انہیں کالز موصول ہوئے ان کی بھی شہریت دریافت کی تھی جی ٹھیک شکریہ آجویر نظیر فیصل آباد سے بتا رہی تھی ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں تاہم کسی علاقے سے ایسی اطلاعات موصول نہیں ہوئی جو نقصان کا باعث ہوں پاکستان کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جن میں خیبر پختونخواہ اور پنجاب شامل ہیں خیبر پختونخواہ کا صوبائی دار لوکومات پشاور یہاں پر بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اسی طرح سے پشاور سے ملہکہ شہروں اور دیگر مضافاتی علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اسی طرح سے اگر پنجاب کی بات کی جائے تو اسلام آباد راول پنڈی جہلہ مری اور گجراوالا جبکہ لاہور کسور اکارا اور دیگر شہروں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں تاہم ان شہروں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جہاں سے اطلاعات محسوس ہو رہی ہیں وہاں پر ان شہروں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں مختلف شہروں میں ہم نے اپنے ناظرین کو اگرہ بھی کیا اور لوگ کلمہ طیبہ کا ویرت کرتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے مختلف نویت کی تسبیات مختلف قسم کی تسبیات پڑی جا رہی ہیں ایسے وقت میں اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وہ تمام لوگ جو اپنے دفاتر میں کام کر رہے تھے اپنے آفیسز میں موجود تھے وہ سب لوگ کلمہ طیبہ کا ویرت کرتے ہوئے اپنے گھروں سے پاہر نکل آئے سوات میں رکھ کریں گے اور سوات سے جانیں گے اپنے نمائندے تاجدار عالم سے تاجدار عالم بتائیے گا یہاں سے کیا صورتحال ہے یہ بلکل پورے ملکی طرح سوات میں بھی اس وقت زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں لوگ دکانوں اور گھروں سے اس وقت باہر نکل چکے ہیں اور شدید خواب و عراض پہل چکا ہے اور بڑی تعداد میں لوگوں نے باہر کل میدان کا محسوس کیا گئے گی شکریہ تاجدار عالم تفصیلات بتا رہے تھے سوات کی صورتحال سے متعلق بتا رہے تھے سوات میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں لیکن ابتدائی اطلاعات میں قسم کا نقصان ایسی اطلاعات محسوس نہیں ہو رہی اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں خاص طور پر خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں خیبر پختونخواہ میں پشاور اور اس سے ملے کا شہروں میں پشاور کے ساتھ ساتھ مضافاتی علاقوں میں خیبر پختونخواہ کے مختلف ازلا میں اور اسی طرح سے آگے بڑھیں تو اسلام آباد راولپنڈی مری جہلم گجرہ والا لاہور قصور اور دیگر شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے شہر قائد کا موسم سہانہ ہو گیا ہے بارش سے شہر کا درجہ حرارت کم ہو گیا اس وقت شہر کا درجہ حرارت تیز ڈگری سینٹی کریٹ ہے اسی پر مزید بات